بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسی نقماعه العدون ولا یعدي حقه المجتہدون اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر اللہ خلائقہ بقدرته ونشر الریاحہ برحمته الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفی العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جدل حسن والحسین وعانی بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین اللذینا قال اللہ انما یرید اللہ لیدھب انکم الرجس اہل البعیت ویتہرکم تتہیرہ ولعنت اللہ علی عدائه مجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فصافا یعت اللہ بقوم یحبهم یحبونه عدلت علی المؤمنین عائدت علی الكافرین یجاہدونا فی سبیل اللہ وَلَا يَخْفُوْنَا لَعْمَةَ اللَّائِمْ دَالِقَ فَضْلُ اللَّهِ اُتِيهِ مَنْ يَشَاهُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولُهُ وَالَّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الدَّكَاتَ وَهُمْ رَاقِعُونَ سَلْوَاتَ الطماز سے ایک سورہ فاتحہ مرطبہ سور اخلاص مرحوم مغفور سید نصار حیدر رضا جعفری ابن سید شفیق احمد جعفری رحم اللہم نقرع الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ملک امدین یک نقبد و یاک نستعیم رہدنا صراط المستقیم رحم اللہ الرحمن الرحیم علی محمد مرہوم کی مغفرت کے لئے بلند ترسلوان سورہ مبارکہ بقرہ کی مسلسل معاف کیجئے گا سورہ مبارکہ مائدہ کی مسلسل دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں آیت کا نشان چون اور پچپن چون وی آیت اور پچپن وی آیت معمولاً پچپن وی آیت زیادہ مشہور ہے اور شاید ہی کوئی شیعہ ہو جو آیہ ایبیل آیت کو نہ جانتا سلوات پڑھ لیں محمد وعالم اللہ محمد آیتوں کے نام ہیں حدیثوں کے نام ہیں اور جن آیتوں نے کام خوب دکھائے ہیں ان کے نام بھی بڑے ہیں آیہ تثیر ہے آیہ ایبیل آیت ہے آیہ ایغدیر ہے آیہ ایبیل آہلا ہے سلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعالم اللہ محمد یہ آیہ کریمہ جو آیہ ایبیل آیت کے نام سے اہل علم نے نام دیا ہے یہ اہل علم نے نام دیا ہے آیہ ایبیل آیت اس آیت کا آغاز جس میں مولا علی کی ولایت کا اللہ اعلان کر رہا ہے اور اللہ نے میں ساحت اقدس الہ بارگاہ اے الہیہ میں آہ عرض گزار ہوں کہ اس نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ اپنی ولایت کے بعد نبی کی ولایت اور نبی کی ولایت کے بعد علی کی ولایت زفر صاحب پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی تو اس کے چند مصرے سنانا چاہوں گا اور مضمون میں بات مجھے اپنے کلام کے چند شیر یاد آ رہے ہیں غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں جی جی ہر رستے میں کوئی نہ کوئی دھوکہ ہے مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں ہے غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں سلوات پڑھنے رامہ مغال یہ پوری تعلیمات تشیعہ کا خلاصہ عقائد تشیعہ کا خلاصہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں آپ کی سماتے میرے ساتھ ہیں تو مطلع ثانی سنا رہا ہوں کہ ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں تراب سب ہیں مگر بوت اور آپ کوئی ہیں بوت اور جس ایک شعر کی خاطر میں نے دو مطلع بھی سنا دی آپ کو اصل تو مجھے یہ شعر سنانا تھا جو میرے مضمون میں تھا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی اللہ نے اپنی ولایت اس آیت میں بہن کی ابھی آیت کا ترجمہ کروں آیت بھی دوبارہ پڑھتا ہوں اور پھر اللہ نے نبی کی ولایت کا اعلان کیا پھر مولا علی کی ولایت کی اعلان کیا اپنی اور نبی کی ولایت کا اعلان مطلق کیا ہے علی کی ولایت کا اعلان صفات سلوات پڑھنے نبی اور علی اس تین ولایتوں کو اس طرح سے کوشش کی ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی یہ نصاب دے رہوں کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں سلوات پڑھنے محمد اور آل محمد اس آیہ کریمہ میں اللہ جس میں آیہ ولایت کے عنوان سے میں نے اطلاوت کی اور اس سے پہلے والی آیت میں نے دو آیت پڑھی ہیں مگر آیہ ولایت جو مشہور ہے یہ بات کس سے کر رہا ہے اللہ یہ بول کس سے کر رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے بچہ بچہ بتا سکتا ہے کہ ولی کے مانا بھائی کے دوست کے پڑوسی کے نہیں ہے یعنی ہمارے معاشرے کا بچہ بھی بتا جے کہ ولی اسے کہتے ہیں جو ہمارے مولائیت اولویت افضلیت رکھتا یہ اللہ کے ولی ہیں بھائی یہ ہمارے ولی ہیں شادی ہو رہی ہے بچی کی ولی سے پوچھو توجہ ہے نا بگرات کی سرکار ایک باپ کی مجلی سے چہلوم ہے نکاح پڑھاتے وقت مولانا حضرات والد کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں پڑھاتے لڑکیوں کا ولی کی اجازت خاص طور پر لڑکی کی جب وکیل نکاح پڑھاتا ہے تو باپ سے پوچھتا ہے آپ کی اجازت ہے اگر باپ منع کر دے اور ولایت کے تمام تقاضے بھی اس نے پوچھ ولایت کے کیا تقاضے ہیں کون سا باپ ہے جس کی اجازت کی ضرورت نہیں یہ بھی شرعی مسئلہ سن لی جائے وہ کون سا باپ ہے جس کی اجازت کی شادی کرتے وقت لڑکی کی بیٹی کی شادی کرتے وقت کون سا باپ ہے جس کی اجازت کی ضرورت نہیں وہ باپ ہے جو صرف دنیا میں تو لایا مگر نہ پالا نہ پڑھا نہ پریشانیوں میں ساتھ رہا نہ الجھنوں میں ساتھ کھڑا ہوا نہ کسی مرحلہ آفت و پریشانی میں اس نے ساتھ دیا ہو کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی صرف دنیا میں لایا ہے اس کی بھی ہو دنیا میں رہنے کا سبب بھی ہو جو دنیا میں زندہ رہنے کا سبب بنے جس نے زندگی میں آسانی فرہم کی ہو اسے ولی کہا جاتا ہے تو چار بچوں کا باپ تو ولی اب اللہ جسے ولی بنا رہا ہے وہ دنیا میں آنے کا بھی سبب ہے دنیا میں رہنے کا بھی سبب ہے اسی کی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں اسی کی وجہ سے دنیا میں جی رہے تمہارا ولی اللہ ہے ورسول رسول ہیں والذین آمن اب تیسری ولایت کا ذکر رہا ہے والذین آمن اور وہ تمہارا ولی کہ جو صاحب ایمان جو ایمان لائے والذین یقیمون الصلاة اور جنہوں نے نماز قائم کیا وہ ہم راکعون اور جنہوں نے حالت رکوع میں زکاة دی جنہوں نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکاة دی ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے لا الہ اللہ اتنا سا محمد رسول اللہ اتنا سا اور جب علی کی بات آتی تو لمبی لائن لگا دیتے ہو اللہ کی بات کرتے ہو رسول اللہ کی بات تین تین جملوں میں تو میں نے کہا کہ اگر اللہ نے علی کی بات ایک جملے میں کی ہوتی اللہ نے بھی تو آیا علی کے لئے تین جملے استعمال کیے ہیں اللہ بھی لمبی بات علی کے بارے میں چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ علی کے بارے میں لمبی بات ہو زیادہ باتیں ہوں اب یہ جو تمہارا علی جو ایمان لائے جس نے نماز قائم کی اور حالت رکو میں جس نے زکاة دی یہ یہ تمہارا بات کر رہا ہے اس سے پہلے والی آیت کے اندر اللہ آمادہ کر رہا ہے کہ یہ ولایتیں معمولی کام نہیں ہیں علی کی ولایت کو حمل کرنا علی کی ولایت کو برداش کرنا علی کی ولایت کو اٹھا لینا یا آسمانوں کے سامنے رکھا انہوں نے کہا ہمارے بس کی نہیں ہے زمینوں کے سامنے علی کی ولایت رکھی انہوں نے کہا ہمارے بس کی نہیں ہے اللہ نے تمام مخلوقات کے سامنے علی کی ولایت رکھی انہوں نے کہا ہمارے بس کی نہیں ہے یہ انسان تھا جس اس نے قبول کر لیا اور پھر قرآن نے کہا کانا ظلومن جہولا اس نے یہ ولایت قبول کر لی اس نے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا اٹھانے جا رہا ہوں یہ قرآن پڑھا ہے میں نے آپ کے سامنے سلوات پڑھا ہے محمد و عالمان بڑی سنگین ذمہ داری اس نے اپنے کاندھو پہ لے لی علی کی ولایت کی عنوان سے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے دیکھئے ولایت کے دو معنی ہیں ممکن ہے کہ یہاں ایک سوال ذہن میں آیا تو ضرور ہے سوال مگر کہیں رہنا جائے باقی حل ہوئے بغیر ولایت کے دو معنی ہیں ولایت بمعنہ محبت ولایت بمعنہ محبت اور ولایت بمعنہ حکومت جو ولایت بمعنہ محبت ہے آپ کسی کو نہ پیچھانے کہ یہ کون ہے مگر اس کا خوزنہ آپ کو اس کی طرف راغب کرے گا آپ نہ جانتے ہو کہ یہ سامنے صاحب جو بیٹھے ہیں ان کا نام کیا ہے ان کا پتا کیا ہے یہ کس کے بیٹے ہیں کس خاندان کس خبیلے سے ہیں مگر ان کا علم آپ کو ان کی طرف راغب کرے گا آپ کسی سخی انسان کو دیکھیں اور اس کی سخابت کا منظر دیکھیں تو آپ رغبت کرنے لگیں گے اس کی طرف اس سے محبت کرنے لگیں گے اس سے آپ کو غرض ہی نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے اس کا خاندان کیا ہے اس کا قبیلہ کیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے آپ کو اس کے صفات کی بنیاد پر محبت ہو رہی ہے یہ صفات کی بنیاد پر محبت ہونا فطرت ہے علی سے محبت کرنا فطرت ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی تقریر کر کے بتائے کہ یہ ابو طالب کا بیٹھا ہے سلوات پہ محمد وعالبہ مولا علی سے محبت ولایت میں محبت مولا علی سے محبت ایک فطری عمل ہے ہر حسن کو دیکھ کر سالم دماغ اس کی طرف راقب ہوگا کسی کے نزدیک حسن حسن ظاہری اور چمری کا حسن ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے کسی کے نزدیک حسن علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے کسی کے نزدیک حسن شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے کسی کے نزدیک حسن شہرت ہے تو وہ مشاہیر کے برابر میں کھڑا ہونا اپنے لئے سعادت مندی محسوس کرتا ہے کسی کے نزدیک حسن کرسی اور منصب ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستیاں بناتا ہے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ دردر کی ٹھوکرے کھائیں اللہ نے سارے حسنیں ایک ہی گھر میں رکھ دیئے علم بھی یہاں کمال پر ہے شہرت بھی یہاں کمال پر ہے صحابت بھی یہاں کمال پر ہے اور ظاہری حسن تو علی کا ایسا ہے جس کے بچے حسن و حسین و اس علی کا حسن کیا ہوگا اللہم قل على محمد و آل محمد اب یہ جو مولا کی ولایت کے معنی محبت کے ہیں یعنی ولایت پر معنی محبت وہ فطری ہے وہ فطری ہے اس کے لیے یہ تاجب کے بات ہی نہیں ہے کہ ہندو کیوں یا عالی مدد بولتا ہے اس میں تاجب کیا عیسائی کیوں یا عالی مدد بولتا ہے غیر مسلم کیوں مولا علی سے محبت کا اظہار کرتا ہے یہ فطرت ہے یہ فطرت کے مطابق کر رہا ہے اس کے لیے مذہب اور مکتب کا مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن ولایت میں مانا حکومت جو غدیر میں اعلان ہوا اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے نہیں تھا تو اس سے پہلے تو علم تھا علی کے پاس اس سے پہلے حسن تھا علی کے پاس اس سے پہلے شجاعت تھی علی کے پاس تو وہ جو پہلے سے چیز تھی جس کی بنیاد پر علی کی طرف رغبت تھی وہ ولایت بمانہ محبت ہے اور جو غدیر میں منکنتو مولا فہد علی المولا نبی نے فرمایا وہ ولایت بمانہ حکومت ہے جو ولایت بمانہ محبت تک روکے رہتے ہیں وہ اپنی کلاس آگے نہیں بڑھا رہے ہیں لیکن جو ولایت بمانہ حکومت تک آ جاتے ہیں وہ ہیں کہ جو سلمان اور ابو ذر کے قافلے میں آ جاتے ہیں سلمان پر ہے محمد و آزہ محمد یہ وہ ولایت ہے یہ وہ امانت ہے جسے قرآن نے امانت کہکہ کہا کہ ہم نے انسان کے ہم نے اس امانت کو آسمانوں کے سامنے اور زمینوں کے سامنے رکھا مگر اس امانت کو آسمانوں اور زمینوں نے ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا کہ ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے ہم برداش نہیں کر پائیں گے مگر انسان نے اس امانت کو لے لیا اور پھر جس انسان نے لے لیا پھر اللہ کہہ رہا یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے یہ اپنے اوپر زیادتی کر گیا اس کے بس کی نہیں ہے اب انہی لوگوں میں سے جنہوں نے امانت لے لی تھی انہی میں سے جو لوگ نکل نکل کر وہاں آتے رہیں گے ان کی گنتیوں پہ نہ جانا اس لیے اسلام اور قرآن اور اللہ کا نظام گنتیوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا میں لفظ اور بہتر کر لو کہ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا ہے تولا جاتا ہے وہ سنگینی کو دیکھتا ہے وہ گنتیوں کے وہاں وہاں یہ نہیں ہے کہ تعداد کس کے پاس کتنی زیادہ ہے تعداد تو کربلا میں امام حسین کے پاس نہیں تھی اس تعداد کے مقابلے میں کوئی تعداد ہی نہیں تھی مگر بتایئے جیتا کون تو تعداد کی بنیاد پر جیتنا نہیں ہوا بلکہ میار کی قابلیت کی بنیاد پر اہلیت کی بنیاد پر فتح کا عنوان بنا اب کس سے اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس وقت تنگ ہو گیا کس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے رسول ہے اللہ کا رسول ہے جس نے جو ایمان لائے اور جس نے نماز خائم کی اور جس نے حالت رکو میں زکاة دی کس سے بات کر رہا ہے اللہ اس سے پہلے والی آیت میں سلے جائیے چون بھی آیت میں جس میں ارشاد ہو رہا ہے اے صاحبان امان اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا تم میں سے کوئی اپنے دین سے ہی پھر گیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے پھر جانے سے کوئی فرق پڑے گا اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے جانے سے امام بارگاہ بند نہیں ہوگا اس کے جانے سے مسجدیں سونی نہیں پڑیں گی اس کی وجہ سے مکتب نہیں چل رہا اس کی وجہ سے دین نہیں چل رہا دین کا اس پر احسان ہے اس کا دین پہ احسان نہیں ہے اگر تم میں سے کوئی پھر گیا فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ تو اللہ پھر تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے کر آ جائے گا اور اس قوم کے اندر یہ چھے صفتیں ہوں گی اب جن میں یہ چھے صفتیں ہوں گی وہ ہیں کہ جو اللہ رسول اللہ اور علی کی ولایت کو قبول کر سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں تحمل کر سکتے ہیں شاید بحث عرفانی میں چھیڑ بیٹھا ہوں اور وقت کی تنگی کی وجہ سے بہت بات آگے نہیں جا سکے گی لیکن اصل بات آپ کے حوالے ہے اور آپ متوجہ ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ نے وہ چھے صفتیں کیا ہیں جنہیں حاصل جنہیں حاصل کریں صفتوں کو صفتوں سے متصف ہو جائیں تو پھر قابلیت میں اضافہ ہوگا سنگینی میں اضافہ ہوگا سب سے پہلی صفت یوہب کو ہم ان کے اندر پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اللہ محبت کرتا ہوگا ایک ایک جملہ کوشش کرتا ہوں تشریح میں آ جائیں اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اللہ کی محبت کا پیمانہ تو کچھ اور ہے آپ کی محبت کا پیمانہ کیا ہے جنابیانوار جعفری صاحب کو میں نے دعوت دی گھر پہ کہ جی کھانا ساتھ کھالی جائے گا تو میں جتنا ہو سکے گا مجھ سے میں دستر خان کو سجاؤں گا اور اگر ایسا نہیں کروں تو کہیں گے یہ کیسی محبت ہے چٹنی سامنے رکھ دی سوکھی روٹی سامنے رکھ دی تو میرا زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنا میری محبت کا اظہار ہوگا یہ اللہ کیسی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ ماہ رمضان میں دعوت پہ بلاتا ہے بھوکا مارتا ہے ماہ رمضان میں دعوت پہ بلاتا ہے بھوکا مارتا ہے اللہ کی محبت کا طریقہ کچھ اور ہے نبی فرمارے ماہ شابان کے آخری خدمے میں اے لوگو اللہ کا مہینہ قریب آرہا ہے جس میں اللہ نے تمہیں دعوت پہ بلائے تو اللہ نے دعوت پہ بلائے بھوکا مارنے کے لئے صبح سے شام تک بھوکے رہو گئے تو یہ اللہ کی دعوت پہ ہم کیوں اللہ دعوت پہ بلائے دعوت پہ اچھے بلائے کسے جاتا ہے جسے محبت ہوتی ہے جسے کوئی تعلق تو ہو مجنون کا کاسا لیلہ نے اس کے ہاتھ سے چھین کر زمین پہ دیمارہ وہ ٹوٹ گیا لائن لگائے کھڑے تھے وہ آش بات رہی تھی حلیم بات رہی تھی کھچڑا بات رہی تھی تو یہ بھی لائن میں آکے کھڑے ہو گئے ماشوق صاحب آشق صاحب اور جب ان کا نمبر آیا تو ان کے ہاتھ سے مجنون سے لیلہ نے کاسا چھینہ اور زور سے زمین پہ دیمارہ اور وہ ٹوٹ گیا سب نے کہا لو تم تو بڑے گنگاتے تھے بڑے قصے سناتے تھے کہ تمہارا ان سے کوئی پیار ہے تمہارا ہی کاسا توڑ دیا کہ مجھ سے تو پیار ہے کسی اور کا توڑا یہ میرا کاسا توڑنا بتا رہا ہے کہ مجھے جانتی ہے مجھے پہچھانتی ہے میرا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ اللہ کے پیار کا انداز کیا ہے یوہب و ہم اللہ علی والوں سے پیار کرتا ہے اللہ علی والوں سے پیار کرتا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا معیاد کیا ہے اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں مصیبتوں میں ڈالتا ہے تاکہ ان کا اللہ سے تعلق گہرہ ہوتا چلا جائے یہ اس کے پیار کا طریقہ ہے سلوات پڑھ لے محمد و عالمہ